بہت افسوسنات یہ خبر آپ کو چوکا دے گی چودری بوک ڈیپو جو یہ مکان دیکھ رہے ہیں آپ اسی مکان کے پاس دن کے دو بجے اے تھرٹی ون اے تھرٹی ون میں یہاں سی سی ٹی وی بھی لگا ہوا ہے اور اس کے بعد چوری ہو جاتی ہے فرس فلور پر رہتے ہیں چودری بوک ڈیپو کے جو آنر ہیں وہ زفر آلم صاحب اور یہ بٹلا ہاؤس کا انٹیگریٹڈ پولیس بوت کے ٹھیک سامنے چودری بوک ڈیپو والی گلی میں چودری صاحب کے یہاں جو چوری ہوتی ہے اور یہاں سی سی ٹی وی آگے سی سی ٹی وی اور یہ جو لائٹ دیکھ رہے ہیں جو مکان ہے شمسی بوک ڈیپو کے برابر میں جو بلڈنگ ہے اسی میں چوری ہوتی ہے یہ خبر آپ کو حیران کر دینے والی ہے کہ بٹلا ہاؤس چودری بوک ڈیپو جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ چودری بوک ڈیپو کے آنر ہیں اور ان کے یہاں گھر پر تالہ توڑ کر دن کے دو وجہ چوری ہو جاتی ہے اور گھر کے جو سامان ہیں وہ سب جو زیورات ہیں وہ گائب کی جاتے ہیں میں ان سے ہی جاننے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح یہ واقعہ پیش آیا اج دوپہر کو ہم جو ہے ساری فیملی جو ہے باہر گئے ہوئے تھے لاج پتنگر وہ بیٹے کی شادی کرے سٹیشن کرانا تھا تو جب واپس لوٹ کے آئے تو میں نے دیکھا کہ دروازہ ٹوٹا پڑا ہے اندر لوکر ٹوٹا پڑا ہوئے سارے لوکر ٹوٹے پڑے ہیں تو ساری جوہلی سب پیسہ سب نکال کے لے گئے تھا دو بجھ کے دس منٹ کو انٹر کرے اور آدھے گھنٹے میں وہ سب توڑ تاڑ کے پورا گھر میں سے سب نکال کے لے گئے یہ جگہ جو ہے کون سی گلی ہے گلی نمبر چھے ایک اکتیس بٹلا ہاؤس گلی نمبر چھے یہ میرا گھر ہے یہاں پہ تو جب میں آیا تو دیکھا میں نے سب ٹوٹا پڑا ہے پورا جتنے بھی لوکر اور سب توڑ کے سب سمال نکال کے لے گئے مزفر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے مزفر صاحب جوڑا کفصیل سے بتائیں جو ویورس ہیں اور جو cctv میں فوٹیج بھی آئی ہے اور پولیس ویریفیکیشن میں کیا ہوا ہے ابھی پیر ہو چکی ہے لیکن کیا اور تفصیل ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں تاکہ ویورس بھی دیکھتا ہیں اور ہماری اس ویڈیو کو جتما زیادہ زیادہ ہو سکے شیئر کریں ہمارے محلے میں لائن آرڈر تو اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آئے دن چوریاں ہو رہی ہیں ڈکیتی ہی پڑ رہی ہیں سڑک کے اوپر مار پیٹ ہو رہی ہیں جگڑے ہو رہی ہیں لیکن پولیس کوئی کارروائی نہیں کرتی پولیس کا صرف اناترائز کنسٹکشن کے اوپر دھیان ہوتا ہے گلی کے اندر ریپیرنگ بھی ہوتی ہے تو پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے لیکن ابھی تین دن سے لگاتار بٹلا ہوز جا کے نگر میں چوریاں ہو رہی ہیں اور پولیس ان کو پکڑنے میں ناکام ہے اگر دلی میں اس طرح کی جنگل راج ہوگا تو باہر قائد قانون اور اس سے لوگوں کا وشواش اڑی جائے گا اس لئے دلی پولیس کو چاہیے کہ وہ اس پہ سنگیان لے اور جل سے جلد اس پہ انکش لگائے ابھی دو دن پہلے مارک سپر اسٹور والی گلی میں دن میں چار بجے چوری ہوئی آج صبح زاکر نگر میں چوری ہوئی اور آج دن میں دو بجے چودری زفر صاحب کیا چوری ہونا یہ اپنے آپ میں آشتر رہے کا بشہ ہے کہ زفر صاحب یہاں پر بشپن سے رہ رہے ہیں ان کو ہر آدمی جانتا ہے ان کے والد صاحب یہاں پر ٹیچر تھے اور چلتی ہوئی گلی ہے سامنے ڈاکٹر اچھن کی دگان ہے عشرت کی دگان ہے اور ہم لوگ اتنے پڑھانے رہنے والے ہیں کہ ہر آدمی یہاں پر جانتا ہے اس کے بعد اگر چوری ہو جائے تو دلی پولیس کے لئے بھی شرم کی بات ہے اور ہم لوگوں کے لئے بھی شرم کی بات ہے پولیس کو چاہیے کہ وہ جل سے جل چوروں کو پکڑے اور اچھت کارروائی کریں تاکہ لوگ یہاں پر امن اور چین کے ساتھ رہ سکیں سکون کے ساتھ رہ سکیں پٹلا ہاؤس کو ان لوگوں نے چوری کا عڈہ بنا دیا ہے پولیس کو اس پر سنگیان لینا ہوگا اور اچھت کارروائی کرنے ہوگا چوروں کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ چوری اب دن میں ہونے لگی ہے یہ کہیں نہ کہیں پولیس کا لوپ آل ہے اور پولیس کو اس میں اپنی چھوی ساف کرنے کے لیے اس کیس کو سالف کرنا ہوگا نہیں تو لوگوں کا پولیس کے اوپر سے وشواش اڑی جائے گا دن میں چوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی یہاں پر سیف نہیں ہے دن میں یہ ڈکیتی سے بڑا کیسے دلی میں بٹلا ہاؤس میں چلتی بھی گلی کے اندر دن میں چوری ہو جائے یہ بڑے شرم کی بات ہے دلی پولیس کو اس پر بہت جلدی ایکشن لینا پڑے گا اور دلیں گے یہ لوگ پولیسے ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہے مصد سے محسوس صاحب آپ کے یہاں چوری ہوئی ہے وہ کس طرح چوری ہوئی ہے اور کیا کچھ ہوا بتائیں ہمارے یہاں جو چوری ہوئی وہ گلی نمبر دو ہے مارک سپرسٹور والی گلی ہے اس میں ڈی گیارہ میں ہوئی تھی چوری اور یہ نہیں پتا چلے چلے تھا کس نے چوری گری باقی تھا ہم نے کوٹیج دیا ہے نکال کے پولیس کو بھی دیا ہے اور چاروں طرف پھیلائے بھی ہیں اور وہ جس نے چوری کری ہے وہ بھی دکھائی دی رہا ہے بالکل صاحب اور پولیس میں کمپلینڈ بھی کروائی ہے بالکل بھی پتا چلے نہ کامیاب ہوئی ہے پولیس نہ کوئی پکڑ پا رہے ہیں اور دن دیارے کرتے ہیں وہ چوری تالہ توڑتے ہیں برابر کمرے میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں لوگ جب بھی پتا نہیں چلتا ہے لوہی کے علماری کا تالہ توڑتے ہیں اندر والی لوہی کے تالہ توڑتے ہیں اور نکال کے سامان لے جاتے ہیں زیور چوری کر رہے ہیں آج کلیے اور ایسا کر رہے ہیں پتا ہی نہیں چلتا کلیس ناکام ہے پولیس میں جاتے ہیں کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے بیٹھے رہتے ہیں ان سے کہتے ہیں کیا در ہیں کمپلینڈ کر دو جی دیکھیں گے ہم وہ دیکھتے رہے جاتے ہیں اگر یہاں پہ انیترائیس کنسٹرکشن کوئی ہوتی ہے تو پولیس کو پتا چل جاتا ہے چوری ہوتی ہے تو کوئی پتا نہیں چلتا ہے پولیس کو بتاؤ کتنی شنگ کی بات ہے یہ جتنی بھی چوریاں ہو رہی ہیں اگر پولیس چاہے تو بالکل پکڑ سکتی ہے پولیس پکڑنے پہ اپنا کوئی دھیان نہیں دے رہی ہے پولیس تو بالکل ایسا بن جاتی ہے جیسے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے اور بیٹ آفیسر چاہے علاقے میں کیا نہیں کر سکتا ہے بیٹ آفیسر کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے پکڑنے کی چاروں طرف کوشش کریں چاروں طرف لوگوں کے بعد جائیں چاروں طرف کوٹیج دکھائیں اور پکڑا جائے گا چور کب تک کریں گے آج بھی ایک چوری کرنے آئے تھے لوگوں نے ٹوکا تھا ہماری گلی میں جہاں زفر صاحب کے چوری ہوئی ہے گلی نمبر چھے میں وہ سیکنڈ گلی میں بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہوئے تھے ان سے پوچھا تھا بھائی کیوں کھڑے ہو یہاں پہ کہہ لگے وہ بارش ہو رہی ہے اس مارے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ ہمارا ایک دوست کا لڑکا تھا اس نے یہ کہا کہہ لگا بھائی تم یہاں سے جاؤ مگر وہ گئے نہیں اس نے ٹلکے ہمارے تالہ لگا لیا اور سکوٹری پہ بھی تالہ لگا دیا اور وہ پھر بیٹھے رہے وہیں پہ کھڑے رہے اور وہ اپنے دھر میں چڑا گیا اور وہ ہی لڑکے تھے جب دکھایا ہم نے پوٹے کہنے لگا یہ ہی لڑکے تھے ماسٹر جی جنہوں نے چوری کر دیئے آئیے آگے میں دکھاتا ہوں آپ کو کس طرح تالہ تھوڑا اور کہاں سے وہ انٹر ہوئے یہ چور جب انٹر کرتے ہیں تو اس لگ کو آسانی سے وہ کھول لیتے ہیں ان کے پاس جو ماسٹر کی ہوتی ہے اس سے یہ کھول لیتے ہیں اس کو کھولنے کے بعد پھر یہاں انٹر کرتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ یہ کس طرح سے موڑا ہوا ہے اسے موڑ کر کے اور پھر اندر گھر میں داخل ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سامان بکھرا پڑا ہے ان کے گھر کا اور چور جب اندر آئے اور اس کے بعد سیدھے وہ لوکرز پہ ہاتھ مارا اٹھنے یہ کیا تالہ اس کا ٹوٹا ہوا ہے یہ اس طرح سے توڑ کر کے اور یہاں سے یہ دیکھیں یہاں دیکھیں یہ اس طرح سے توڑ کر کے اور اس کے بعد یہاں سے یہ کیا ہے یہ جو نشان ہے یہ جو نشان ہے یہ جو نشانیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ نشان فورنسک ٹیم جو آئی تھی ابھی اس کے نشانات ہیں جو کیمیکلز اگرے لگائے جاتے ہیں اس کے بعد یہ وہ یہ لوک جو یہاں پر ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ جو لوک دیکھ رہا یہ لوک ٹوٹا ہوا ہے یہاں سے توڑا گیا ہے اور پھر اس میں سے بھی جو تیمتی سامان کے وہ نکالے گئے ہیں construesy ہم ٹوٹا ہزم ٹوٹا ہ ہم ٹوٹا ہزو موسیقا 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 موسیقا